موسیقی 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 سب سے پریہ بیٹی ہوں دیکھو لوگ اس تریوں پرش میں بہت تلنائی کرتے میں کہتا ہوں ہر پرش چاہے اس کو مہاپرش کہو یوگی کہو چاہے اس کو کتنا بڑا دنیا کا دھنوان گنوان بلوان مہان وقتی کہو سب سکندر سے لے کر کے اچھے بری عرثوں میں کوئی ہٹلر کہے پروفیٹ محمد صاحب کہے عیسیٰ مسیح کہے بھگوان رام کرشن شیو بہنمان سب جتنے بھی اوطاری ستہیں موکتہ آتمائیں اور ویرہ ویرانگنائر سب کا جنم کس سے ہوا رشی رشکاؤں کا ماں کی کوکسے تو ماں مہان ہوتی ہے ماں کو ہمیشہ اپنا یہ گورو رہنا چاہیے کہ وہ جگہ دمبہ ہے وہ لکشمی درگا سرسطی سیتہ پاروتی ہے وہ اس میں سب کچھ ہے تو ماں کو ایک جو مہتریتو کا گورو ہے اینکار نہیں کرنا لیکن یہ گورو صدا اپنے ہدای میں سنجوں کے رکھنا ہے سوامی جی ایک چیز مجھے ابھی آپ کی بات سے میں نے کسی سے کم نہیں پوروش کے لیے مہا پوروش ہے مہیلا کے لیے کیا ہے سوامی جی یہاں بھی کچھ لگ رہا بہتباو کیا ہے شبد گرہنے والوں پوروش کے لیے مہا پوروش مہیلا کے لیے یہ شبدوں کا اب راشت پتی پردار منتری اب جا ہے ہماری دروپدی مرمو جی ہیں اب ان کو راشت پتی تو بولیں گے نا اب وہ سنجا پریوگ ہو جاتا ہے شبدوں کا جھمیلا بڑا خطرناک ہے صاحب ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی آپ نے تو جسٹیفیکشن سمجھ میں نہیں آیا یہ کچھ مہا مانو مہا مہیلا جیسے شبد چاہ رہے ہیں مہا پوروش تو مہیلا کے آگے کیسے کیا کیا جائے مہا مہا مہیلا نہیں ہوتا میرے بھائی شبد اپنی ہو گئے اس لیے میں نے کہا نہیں یہ کچھ ویسے سننا چاہ رہے ہیں دیکھو یہ جو ہے نا یہ جو پوروش شبد ہے اس کا ارث میل نہیں ہے اس کا ارث ہے پوروش مانے آتما آتما کوئی پوری شنائت پوروش ہے اب یہ شبد پیوگ ہو جاتا ہے تو شبدوں کے جھمیلے میں نہیں ہم تو تتو کی بات کرتے ہے اور تتو کی تنت کی مرم کی بات یہ ہے کی ہر ہر پوروش کا جنم مات کوک سے ہوا ہے تو ماں اس سے سنکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا مہان ہے تو میں مہیمہ کی بات کر رہا تھا کسی پرکار کے کوئی آتما گلانے کسی میں نہیں رہنی چاہیے بلکل سوامی جی پی پی سی او ڈی پی پی سوامی جی ایک جو بڑی پریشانی ہے مہیلاؤں کے ساتھ وہ خود کا خیال نہیں رکھتی سب کا خیال رکھیں گی گھر میں ہر کسی کا گن گن کر خیال رکھا جائے گا اور اپنا خیال رکھنے میں وہ کوتاہی برکتی لاپرواہی کرتی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سرح کی ڈیفیشنسی میں یہ بہت ماں بہن بیٹیوں سے تو سنا یہ پرشوں سے بھی سنا ہے میں اپنی لئے وقت نہیں کار پاتا گھر کے لئے پریوار کے لئے بزنس کے لئے دنیا کے لئے دیکھو ایسی ہی ایک دیفیشنسی سوامی کیلشم میں کارشن ہو رہا ہے یہ بہت جمردست ہے تو کیلشم کے لئے ایک تو دھوپ میں بیٹھیں دودھ دہی چھات کھائیں پییں اور اسے بیٹامین ڈی کی بھی پورتی ہو جائے گی اور سنگھاڑے کا آٹا جو راگی میلٹس کا سیون کرے مقت شکتی موٹی پیشتی کا سیون کرے نیچرل کیلشیم ہوتا ہے ونسلوچن تمہارا ڈوکٹر ادھر سے بول رہا ہے ایم بی بی ایم ڈی ڈوکٹر ونسلوچن تو بتایا نہیں سامن دیا تو ونسلوچن کھایا کرے ایک دو گرام ہاں ایک بڑی بات کہہ رہا ہمارا ڈوکٹر منوج یہ جو سنثیٹک سنثیٹک کیلشیم کھاتے نا اسے سٹون بنتے ہاں تو کیا کرنا چاہیے نیچرل کیلشیم کھانا چاہیے جو شاک شبجیو میں ہوتا آنازو میں ہوتا مکتا شکتی موتی پشتی ونسلوچن میں ہوتا دود دہی چھاچ میں ہوتا کپال بات ہوتی کرنا چاہیے اور سفتہ میں ایک بار پھر گوکرو اور ایک بار کلس کی دال کھان چک کلسیم کا کلسیم ڈیپوچیٹ نہیں ہوگا کہیں بوڑی میں کلسیم کی کمی نہیں ہوگی لیڈیز میں ویٹامین ڈی بی ٹویل کی بہت تو ہری سبج زیادہ کھائیں اسے بی ٹویل ایک دھوپ میں تھوڑا بیٹھا کریں ایسی جگہ کھوز لیں تھوڑی سی کم سی کم وستروں میں دھوپ میں بیٹھے نا اس سے پھر ویٹامین ڈی کی ڈی ایفیسن سی نہیں ہوتی بہت میلاؤ پروٹین کی ڈی سوپر فوڈ یہ کس کے لئے رکھا یہ تو نیچرل نیسرگی جو ہے لیکن اب کیلسیم کسی کو پروٹین ڈی جیسٹ نہیں تو سپری سپری لیو بیس ہے ویسے تو نوٹیلا سویا چنگ سا ہم نے سب کو کھلائی ہیں دیس کو سویا بڑی کھانا نوٹیلا نے سکھایا تھا لیکن میں کہوں گا گھر میں بہت سی چیزیں ہیں جیسے جو چنہ ہے جو ہے ان سب کے اندر نیچرل پروٹین آتا سویا کو تھوڑا سا بھون لیں اور اس کو ایسے ہی جیسے ہم بناو چنہ کھاتے کھالے کتنا اچھا لگتا ہے اور پروٹین کی لگتا کریں موڈیو موڈیو بھونیو موڈیو 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 موڈیو